غیبت سے زمانے کے امام آبی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام تیرے مو سے بھی تیرے جد کی کہانی سن لیں تیرے مو سے بھی تیرے جد کی کہانی سن لیں ہم ازاداروں کی یہی آخری حسرت ہے مولا نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لیں نارے حیدری ہانے عواج سامون ذاکر اہل بیت بابر علی ملانی عجقلات جلائیں بابر علی ملاندر سلام اللہ الرحمن الرحیم نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت کل ایمان بیت مت کرے کدیری نارو حیدری نارا حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت علیہ السلام جی دشمن انتے لا نیر پڑھو باواز بلندر سلوہ دعا بھرو بانیان مجلس چل بانی برادری جو ہی وشائل تلوڑ ننگر نیاز تو ہاں جو اچھا نا سان جو پانینا خالق ایک بر بانی بارگاہ میں قبول تیر منظور فرمائے جہاں بھی بانیان مجلس جی نیک تو منع ہے مولا قبول تیر منظور فرمائے بانیان مجلس جا جی کے بھی مرہومین ہی رفانی دنیا میں انتقال کرے بان مولا انن مرہومین جا کبیرہ سکیرہ گناہ ماہ فرمائے مولا انن کی جنت فردوس میں علا مقامتہ فرمائے لوائل حمد جون شاہ و نصیف فرمائے تباہ ساجہ جی کے بھی مرہومین آل محمد جی محبت رکھی دنیا شدی بان مولا انن مرہومین جا بھی کبیرہ سکیرہ گناہ ماہ فرمائے مولا انن کی جنت فردوس میں علا مقامتہ مولا انہ اماریizin اد8 singad خصوصاً اساد علی رزا جی امردہ دعوerschان امی بیمارہ دعوغتا انہ امولانا سادی کارن devastating جی کے بھی مومنین تنگی دستان مولا انہ جی تنگ دستی دور فرمائے جی کے بھی مومنین بے غنہ قیدن مولا انہ جا قیدریہ فرمائے دعا تو گیا ہوئے شہر ہے ہوئے گھوٹھ ہے ہوئے بیڑھا ہوئے گرہ آباد ہو جنج تے غریب حسین جا آزاد دار رہن تھا مجلس جے قبلت واسطے امام زمانہ دے سلام جے زور واسطے پڑھو باوز بلند تر صلوہ جی اگر ناراض نہ چھو بلا فصل جا مریداؤں فاصل ہونا تھو ٹھے کافی جگہ ہے اگے پئیا تو ہاں پوئیتے بھی ٹھاؤ جگہ ناراض نہ چھو اچھو مرشد کلندرہ جو کا سمدھو سبوں نے یہاں میڑنا بارا ہوں اچھو تھوڑو گے جاتی ہے جو ترانجی میرمانی تھی آئے مجھو بھا آبی اترام ناز بے ممبر زاکرین ایل بیر نیاز علی جاگیرانی مجھو بھا زوار شمشاد علی جی ڈوٹی لاؤڈس فکرہ جی ڈوٹی جی کے نیاز پچائن تھا جی کے خارائن تھا جی کے سبیل پیار ان تھا انہیں جی ڈوٹی مولا پانچے پاک کا ہمیں قبولت منظور فرمائے پڑھو باواز بلند تر صدوہ اجازت آتا ہمارا جی ڈوٹی شروع کیا آوز بلہ آئے ہیں من الشیطان رجیم بسم اللہ آئے ہیں رحمان رہیم سلام علیہ جو نارو مقدر سوارے شریعت ہو کیا پہ بھائی رو جاغ علیہ جی محبت میں علیہ جو نارو مقدر سوارے شریعت ہو ستل بخت بیہر اتھارے شریعت ہو انہ نارے میں ایڈی تر طاقت رکھے لا قاسمی جو منکرک ہے اپرڈو مارے شریعت ہو اے دری جی محبت خوصوہ میلو مچین تو سگے محبت خوصوہ میلو مچین تو سگے ائی منافق مجلسہ میں اچین تو سگے محبت خوصوہ میلو مچین تو سگے ائی منافق مجلسہ میں اچین تو سگے گناہ گارت گھڑائی بخش جی ویندہ بابر علی پر علی مولا جو دشمن جہنم کھوں پچی نتھو سگے جیو مولا آباد کرنا پڑھا بھی سندھیا میرو بھائی دو مجموع بھی سندھیا تھوڑو گالائیں دو تا جی پہربانی تھی گرمیا میں پسینا نہ ہوتو تبیو شاہ ہوتو گیڑی چٹر جے گرمیا میں سہیں پر گر نہ ہوتو تبیو شاہ ہوتو توجہو جاگلی محمد میں علیہ وارا آج ہوں سبو ہکا بھی جا بھائی رہے مولا آباد کرنا علیہ جو فضال جہنم نگل ہے نکھو تھی دو نعرہ حیدری گرمیا میں پسینا نہ ہوتو تبیو شاہ ہوتو منافق جے دل میں کینوں نہ ہوتو تبیو شاہ ہوتو علیہ سام محبت کرنا وارو تاہے مومنوں علیہ جو دشمن کمینوں نہ ہوتو تبیو شاہ ہوتو جیو نعرہ حیدری علیہ جو نعرہ خانچنی تو اکول میں فالٹ تھئی جاگلی جو محبت میں علیہ جو نعرہ خانچنی تو اکول میں فالٹ تھئی عمل کر علیہ تے نت عمل میں فالٹ تھئی علیہ خانت نبی نبی مدد گریہ بھاؤے جے تو نتو گھرے تا توجہ نسل میں فالٹ تھئی جیو چا چاہ سکے وفا کا جام اٹھا کے کہو یا علی مدد وفا کا جام اٹھا کے کہو یا علی مدد اور مومن کو تم بلا کے کہو یا علی مدد اللہ کی ہے رضا تو کلندر کی ہے دعا ارے جلنے والے کو جلا جلا کے کہو یا علی مدد آہتانی مرضی تمہتاں کے کسی دو بتایا آہتانی مرضی تمہتاں کے کسی دو بتایا دعا تو چین کیا کسی تو بیو ہوئیو تو آہتانی مرضی تمہتاں کے کسی دو بتایا آہتانی مرضی تمہتاں کے کسی دو بتایا قررت این عبادت یا پر علیہ جے دشمنت لکھا لانت یا آئے ہیں آئے ہیں میرات کے راستے ہیں اوہ اللہ ہو اللہ ہو قررت این عبادت یا پر علیہ جے دشمنت لکھا لانت یا یہ نہیں آئے نا وہ جے کو علی مولا جو دشمنہ ہو نا تین لکھا ہے لانت یا نا رہے ہیں تو جو انہیں کھوو دیں گے بھاری مصرو تو بڑا نا رہے ہیں آجے کو چوے تو شانو علیہ جو گھٹے آئے آجے کو چوے تو شانو علیہ جو گھٹے آئے قسمو خدا جو اوہو یزید جو پٹر آئے آجے کو چوے تو شانو علیہ جو گھٹے آئے قسمو خدا جو اوہو یزید جو پٹر آئے اللہ ہو اللہ اللہ اوہ ذکر علیہ جو قرآن میں کھول ونی تو جو اوہ ذکر علیہ جو قرآن میں کھول ونی اوہ ذکر علیہ جو قرآن میں کھول ونی نہ ٹھولا بھائی تاں پیو پہنجے کھے گول ونی بھائی عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی روانوارو سجادہ مولا جو ہکڑو گلام جی جو لالو آہی زرین ہر سال مولا سجادہ جی زیارت کرنا مدینے میں دو ہو تاجرہ مفتدہ ملکل میں تجارت کریں سال میں جے کے پیسہ بچانا انہ جو کھمسکڑی انہ جا توفہ وٹھی سجادہ مولا جے بارگاہ میں پیش کریا روانوارو سال اٹھے ہوا انہاں تیاری کئیا دھرواری چویستی کالے تیار تھے ہوا انہیں چویستو توکھے خبران آئے مارکاڈے میں دو آئے سال اٹھے ہوا ابا مولا سجادہ جی زیارت کرنا کئیا ماں پانچے امام جی زیارت کرنا تھو نیا انہیں گند میں شاکھائیوں تے چویستو انہیں توفہان ونی پانچے امام جی بارگاہ میں پیش کرنا روانوارو تانو دائی چویستی زرے ہر سال مولا سجادہ دی توفہ کھنی تووے دو آ کڈے امام بھی توکھے کو توفہ دلو روانوارو انہیں واتہ پہ ہتھ دائی چویستو آستے گالائے مجھو عام امام نتھائی تو جائیے لفظ مجھے سجادہ امام مدین بدا ہدا تو مجھے امام کے داڑی تکلیف دینی ہندی روانوارو سجو ملمون شجو زرے مولا جے بارگاہ میں پگو سجادہ امام زرے رجو اتھی اس تک بالکے ہو ماتمیو مولا دستر خان وشائیو اے زرے رجا امام پانچے ہتھن سا ہتھ دھو رائے ایہائے مہمان نوازی ماتمیو مولا امیر علیہ السلام جو کولا جنہی بھی کو درد مہمان جی وچائے کافر ہو جو نجی عزت کی روانوارو زرے را مولا سجادہ سانگلو مانی کھا دی مانی کھا دی مانی کھا باد میں ہنی امام جو آواز آئے تو زرے رج کو ایو سامو خالی پرتن پہو آئے ایو کھنیا موجہ حتھ دھو رائے ماتمیو سجادہ امام جو کمالی یو آجی کو بھی مولا سجادہ جو حتھ سان حتھ دے پانی مستی ہیر تو کرے اوہ ہیرن اے جوارن میں بدل گو تھو مینی دولت ہیرن جو حتھ دے پیرن جو میرا امام چویس تو زرے رہے کھنو بنی انہ کے دی جا سجیے بھی نیسے تو کھنے بھی نیسے تو مولا مکہ ہیتے کوئی نظر تا نہ تھو اچھے امام اکھے دیا امام چویس تو زرے رہے انہ کے دی جا جو حلندی آوازیتانو دنو ایتا کھنے سجادہ امام ابھی کو دوکھے توفو دنو زرے رہتھا دو جا بدی چویس تو مولا گھرہ واری جی گستا گی ماف کیوں مولا مکہ تمہان جی دوام ترنگ لاتو آوازیتانو دنو امام چویس تو نظرے رہما توکے امام تھی حکم تو جائے ہی موجو توفو پانجے گھرہ واری اکھی دی جا مولا ہاں مکہ اجازت امام چویس تو نظرے رہنیا حکرات تو ترسے مولا انہ میں کو رازہ امام چویس تو حاضرے رہنیا موجی پفی آ جی جو نالو آہی زینبی کبرا موجی بوا چوی تھی ایو اسکلان جی شہر جو مہمانا انہ مہمانا جی مانی ماں پانجے ہتھنسا پچائیں دا مولا ہاں موجی دل چویس تو ہاں موجی اسکلان شہر جو مہمانا جی مہمانا نوازی کیا مولا ماں پانجے شہر سیگاری دا ماں پانجے گھر سیگاری دا مودھانے جی کہ امام لفظ چاہے وا چویس تو زریر ماں جو تجھے شہر میں چاہت تو مکھے سنجانی دے رونوارو انہیں زریر اکھیم تے ہتھ رکھی چویس تو مولا ماں اکھیوں کڑ رہا ہے شنیا جو ماں پانجے امام کھے داوتا جا وری ماں پانجے امام کھے نسنیانا امام چے گھر سنجانی دے جنہیں ماں تجھے شہر میں ایدھمنا مکھے پانجے چالی انہیں چادر جی ضرورت مکھے پانجے چالی انہیں چادر جی ضرورت مکھے سنجان جی کوشش کجھا رونوارو جنی مال امام چے گھر مکھے چالی انہیں چادر جی ضرورت پانجے انہیں زریر حلن لگو امام چے گھر زریر کاری تو انہیں چویس تو مولا ماں آنی تو آنکھے چالی انہیں چادر وٹینیا رونوارو مجھے سجاد امام جوں اکھیوں وسیوں روئی کرے چویس تو زریر انہیں مجھو چاچو عباس زندہ ہے جنہیں مجھو چاچو عباس بھجا دے گھوڑے تا لیندو مجھے بوا جی چادر لہی ویندی مکھے سنجان جی کوشش کجھا آئی زریر ماں تو کھے امام تھی حکم تو جا ہے ماں تو ساوائے تو تو کیا ہے تو ماں اکیلو نہیں دو ماں ماں بھا علی اکبر جی جنہیں گدو وٹین دو ماں مکھے سنجان جی کوشش کجھا آئی زریر ماں تو کھے امام تھی حکم تو جا ہے ماں تو کھے امام تھی حکم تو جا ہے جنہیں بھی تجھے شہر میں کھی دیئے چند تونہ کی پتھر نہ ہڑ جا ہے تو شریفاں جو مریدہ جنہیں بھی تجھے شہر میں کھی دیئے چند تونہ جو تماشو نہ لسے جا ہے رونارو زریر موٹی آئیو تاری کا جو انتظارا کنہیں مجھو سجاد امام مجھے گھر میں ایندو ماں پانجو گھر سنگاری دو کنہیں مجھو شہر میں ایندو ماں پانجو شہر سنگاری دو بس ماتمیو یہ جنہیں چڑی تو پیری مہرم جو چنگر رہی ہے جنہیں جنہیں سجاد امام جو علمانوارو غازی چاچو کسیو ماتمیو یارا مہرم تے بین پلانا اٹھن تے چڑی جنہیں اسکلان جو شہر میں آئیوہ اعلان تھے ہوا اوہ ایلائی کے وارو پانجا گھر شدی جو شہر جو جو ہیتوں تھیں دو کے دن جو گزر ہیتوں تھیں دو باگین جو گزر رونارو ایو ایلان ہر کے بدو پر جنہیں زریر بدو نہیں کہنہ بدو انہیں سپائی جو کلو ایلائی چوی تو مکھے تو بدھائیو شاجہ اعلان پیاتا کیو چوی تو زریر توکھے کھبر نائے ایک باگیا کئی اسا جے حاکم جی بھگاوت اوہ کتل تھی وہا جو نجا حرم ایتاں کے دی تھی گزرندہ اسا ہندہ سے پتھر وٹھنہ سے انام رونارو مدینے جو نالو بدھائی چوی تو محمد جو شہر مدینو امنا جو شہر مدینو چوی تو ہاں رونارو جنہیں حسین جو نالو بدھائی انہیں آسمان جے پاسے جنہیں مو کری روئی چوی تو موجہ اللہ موجہ سجادہ جی بابی حسین انہیں خیر کہ جائے بسماتی میو رونارو جائے لانتوائی لائکی وارو گھرچ دی شہر چو اچو ہنو پتھر وٹو انام موسیقی 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 بابا ذرا آئے ستاس دو تھے یا او بابا موجا پیر زمین تاں کھجی تھا ون یعنی او رو وڑا وارو زرے رچوے تو مائیکر چین سالن جی کے دن نٹی جے جا پیر اٹھا جے پوٹھیا سا بدل ہویا کیڑی کیڑی مال بابے جے سانگڑے سر کھڑی روئی روئی چوے تھی او موجا مظلوم بابا او پڑ قرآن بوا زینب جاوار کھلی لتائی او بابا تو قرآن پڑنے زالم تو جو قرآن مددہ او موجے بوا زینب جے کھلی لتائی روڑا وارو ماتوان کے ہتھا دب جا بدی جوان تو جبلو دکھیو آن برداشت کا جا او روڑا وارو علی جی پوٹھی سائن کبراکھا روای تا ان اسکلان جے دربار میں او اسا جے پیرد مو جھوٹی ہو لارا یو ویو ان اسکلان جے دربار میں تانڈا وشایا ویا میکین پتھر وشایا ویا جنے علی جی دھی او اینا پاہے تے ہلنو شروع کئیو آ سائن رنیہ سجاد امامو کری بچی چوے تھو اماما جے موکھے اجازت لے ماں اکھن جے پانیا سائیا باہی بسایا روئی کرے چاہے تین سجاد بچرا او اجماعینا تانڈا وارو ماتم کرے نانے جے امت تے سنت ادا کیوں تھی ونیا جدے بھی تانڈا وارو ماتم کدا اسکلان جے پاسے ڈی سی روئی چمدہ سائن زینہ اب تجھو ماتم اج بھی زندہ باہ یو حتہ گری صدن کے روڑ جو اورو انوارو کے دی حلد آیا زرے رن سندھو رہو کے دی حلد آیا زرے رن سندھو رہو یہ امامو کری بچی چوے تو خزائی کبھی لے جا جوان سر پتھے کھنیاں ماں کے دیا جو سلام چوے تو کے دی تجھو آواز بھی اڈھلا تجھو چیرو بھی نٹھلا تجھو موکے سلامتو کرے تو مجھو واقفا امامو چوے تو مجھے گری بچے زرے رو چوے تو کے دی پانجو تارو پر آئے تو کیر اورو وڑا وارو امام جو آواز آیا زرے رن سندھو گالیو پوک جا ون جو کھڑیا چالیا چادروں اورو وڑا وارو جڑی مل چالیا چادروں جو نالو آیا زرے را بھری دربار میں ماتم کئو چلے تو تو جو چالیا چادروں تو گھرے اورو مکھے بدائے تو مدینے وارو مولا سجاد انہیں روئی کرے چلے تو زرے را مکھے سجاد او با تو جو مدینے وارو مولا سجاد مولا تو جو پھڑیوں پھائے دربار میں آئیو مکھے بدائے چھا گڑ بانیو وٹی آئیو بانن جو نالو آئیو مجھے امام جی رت ودی روئی چوے تو بانیو نہ آئیو تھی او موسا علی جو دیوں گڑ آئیو تھی او مجھے بوازے نبجاوہ رکھو یلتھائی ماشاءاللہ یو یا زاکرِ الوید بابر علی مران شاہد اے ہانے دین میں تنجلائے قبلہ مولانا سید قوت علی شاہ ان خاپو خطابت قبلہ علامہ خطیبِ آلِ محمد وکیلِ آلِ محمد مفسرِ قرآن قولانا حبدالسطار سومرو صاحب اے ہانے مجھے سامو بین منٹنجلائے سید قوت علی شاہ بابا عزی بلندر سلام دعا برائے ظہورِ امام زبانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حج ابن الحسن شنواتکا علیہ وعلی آبائے فی حاضِ حصہ عطے وفی کل سار ولیہ وحافظہ وقائدہ ونفرہ ودلیلہ وعنہ حتی تسکنہو الوکر توعا وَتُمَتِعَهُ فِيْهَا قَوِيلَوْا رَحْمَتِكَ اَيَوْا اَرْحَمَرْ رَوْحَمِينَ سبھے گل جی سلوات پڑھو بابا عزی بلندر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بایت علیہم السلام جمید شمانا لے لعنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ورب العالمين حسینیت قاسم محمد وعلا غریب غریب المقتول المذبوح بلا جرم بلا خطاب فی عرض کربلا بلا اللہ اللہ حسینیت بسم اللہ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَالْفَجْرِ وَالْيَالِ وَالْفَجْرِ وَالْفَجْرِ وَالْلَيْنِ اِذَا وَالْفَجْرِ عزیزوں ذکرِ عزا جی اعتدامِ یادواہِ کائنات وَالِقُ محمد و آلِ محمد جی اظیم ہرانے بے صدقے سید شہدہ امامِ مظلوم جی عظیم قربانے بے صدقے بانیاں جلسہ جو کی مولا جو فرشِ عزا بچھائیو ننگر نیاز جو احتمام تمہا عزا دارن دوہن پاگ فرشِ عزا تے چند ویہن گدھان ذاکرین جی پڑھائی ماں گناہگار جی ادنا ڈوٹی پہنی دربارِ حدیت میں قبولِ منظور فرمائے تمہا سبنی جی مولا عزت مال جان جی فادت فرمائے تمہا تمام ترکِ ماں گناہگار سمیت مولا کہیں جو محتاج نہ بڑھائے این سبق حاملی عزیم دعا ہے انہ ذکر جی حقیقی وارث اللہ جی آخری حجت تہا جی حسان جی بارے امام جو جنبی ظہور فرمائے حسان سبنی کے امام جی زیارت مار فر قدم بوسی رسیب فرمائے انہ دعا اور یہ قبولیت واسطے باواد بلند صلوات عزیزو کافی ٹائم کھا پہ رہا ہوں ذکر شروع ہوا شام پہ ہلندو بہترین خطیب پان وارا موجود ماں بھی تمہا جی آجو اللہ جی قرآن ماں کچھ آئیتوں تلاوت قیون انہ موضوع تے چند جملہ گل ہے انشاءاللہ پنجے ٹائم جی اندر دھوکی بین دوں اے ایو تمہا کیل تمہاس قیانت ہو جیترو ٹائم عبادت سمجھی ذکر آل محمد بیان قیان توجہ مجھے پاسے قیو بسم اللہ مہربانی ارضیوہ اللہ جی قرآن ماں آئیتوں تلاوت قیون سورہ مبارکہ اللہ الفجر جو چار پہلوں آئیتوں تلاوت قیون انہ چین آئیتوں میں اللہ سائیں پنجے قسم قیان آئیتوں چار پڑیوں ان قسم اللہ پنجے قیان انہ جو نالو بھی سورہ مبارکہ فجر آ ایہا ٹرین سپارے میں موجود آ ہاں نے ایہا سورت ابتدائی فجر سانتے تھی ایہا جکہ اطراض مہربان جو دہ رات ملائیں دائیو اور قرآن ماں انہیں کھے جواب رہی تو اطراض ہوں تو اب ابا امام کی شادت تک نہیں مہربان دے تھی پہلی پہلی کھا مٹھی دہ مہربان ملائیو تھا اور قرآن کھا پچھاؤں تا نہیں مہربان ملائیو یا پہلی کھا مٹھی دہ تہیں پورو عشروں ملائیو بس گفتگو انتے ہوں دی اے چند ٹائم میں مختصر ٹائم میں پڑھا دوں اللہ فرمائے تو مکھے قسم آہِ سبو جی مکھے فجر جی قسم آہ یا لین عشر این دہن راتن جی قسم آہے سبو جی این قسم آہے دہن راتن جی اگر تے اللہ فرمائے تو ہموں کے قسم آہے شفا جی این قسم آہے وطن جی این قسم آہے رات جی جہ کا حلی حلی کرے یہ سبو نہیں پہنچے تھی ہنے ان جوں ٹریل تفسیروں میں پڑھیں تفسیر انوار و نجف میں یہ روایت ہوں تفسیرِ الکوثر علماء محسن صاحب جی انہوں میں تفسیر علماء فرمان صاحب جی میں ساگی روایت ہوں یہ علماء لکھن تھا کہ امام علیہ السلام فرمائن تھا اِن فجر ما مراد آہے امام مہدی علیہ السلام اِن فجر ما مراد امام مہدی علیہ السلام آہے جہ کے لہ راتیوں آئین انہوں میں حقیعہ بھی تفسیر آئے تو انہوں میں لہ منہ امام مہدی علیہ السلام کھاپو میں توٹل امام بارہ دوجہ کا جو تحق امام فجر میں جی ہو اے لہ راتیوں منہ امام حسن علیہ السلام کھاوٹھی امام حسن اسکری تاہی یہ لہت ہے اے شفو اے بطر امام فرمائن تھا شفا ما مراد آہے موجو ڈالو علی اے موجی ڈالی زہرہ اے بطر ما مراد آہے اسان جو نانو محمد منہ اللہ سائے انہ صورت میں جو ڈھنجو کہ سمجھے ہو اے علمہ جونتہ فجر فجر منہ ہدایت فجر منہ روشنی فجر منہ نور اے جونتہ ایا فجر حکومت ہوں دی مہدی امام دی چہمے رگو ہدایت ہوں دی نور ہوں دو نجات ہوں دی گمرہ ہوں دی توجہ آئے اللہ فرماتو سبو جی قسم دن راتن جی قسم شفا جی قسم لی تردی قسم اللہ قسم جھو تو کھانے اللہ نے کہا لی تصدیق تو کرے تو مکڑے اگر محبت آئے تو یہاں پنجن سائیں چو ڈھن سائیں چو ڈھن جو ذکرہ قسم پنجن کہاتا ہے اللہ قسم جھو تو کھانے یہاں تک قسم انہوں نے کھنبوہ جگو عظیم ہوجے یہاں تک قسم انہوں نے کھنبوہ جگو عضیم ہوجے اللہ کا عظیم دیگر کو آئے کون مانا اللہ انہیں پنجن جو قسم کھلی بدایت ہوتا کائنات تمہیں مجھے اگر پیاران تو پنجن باقی سے بنا جیسا دیکھیں مکمباد بہترین مولا جاتا دیگر مفصل قرآن چند جملہ مجھے مذیبنوں کہ آنے تفصیل میں لکھن تھا انہیں دہن راتیں ہاتھو جو مجھے پاسے رہے انہیں دہن راتیں ہاتھو جو آخری دہ راتیوں میں تھی سکنچوں انا کھا علاوہ زلحج جو پہریوں دہ راتیوں میں تھی سکنچوں این محرم جو دہ راتیوں میں تھی سکنچوں آنے دوسروں جکہ رمضان شریف جو آخری دہ راتیوں انہوں نے فجر نہ ہے تو تجھے کا فجر آئید شبال میں رمضان میں نہ ہے مجھے مطعہ انہیں معیو نہ ہے اچھا جیں کہنے زلحج جوں دہلاتے ہوں منہوں تب ہی صحیحہ پر اٹھ سو انہیں زلحج جے دہلاتے میں ہیک نبی زادہ قربان تھے کھاں بچی ہو جناب اسماعیل قربان تھے ہو نہ قربانی لئے آئے ہو اللہ قربانی قبول کہیں پر اوہ جناب اسماعیل قربان تھے ہو نہ ہو اے قربان تھے پر نبی جو نواز ہو تھے آئے ہیں دسوں سائن جن تصدیق کرنے دا اسا جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ جناب اسماعیل علیہ السلام کے خاندان آنے جیک علیہ اسماعیل علیہ السلام ظاہری دنیا تے زبہ تھی بنن ہا تے شاید نبی سائن جو یہ کوئی نسبی سلسلوں ہو نہ تھے ہا انما اللہ سائن جناب ابراہیم تھی چیو نا فدائی نہ ہو بے زبہن عظیم تمہیں انہیں قربانی کے ایک عظیم قربانی میں تبدیل کرے سنے ہوا وہ عظیم قربانی کہہ لیا وہ عظیم قربانی امام حسین جیا چہنسل میں نبی سائن آیا نبی سائن اسماعیل علیہ السلام جے بدلے پان جو خاندان قربان کا آئے سنوات پڑھو نا بہا بہا دنیا بس زیادہ تکی ہی سائن کھنڈیاں انہیں کہوں بعد انہیں رہن جاتیم مراد محرم جو زہراتیم انہ سورت میں دلیل پیش کہوں مجھا انہ سورت جے آخری چین آئیتوں میں اللہ فرمائے تو تمہیں جو مجھے پاسے ہو جے اللہ فرمائے تو یا ایت ہن نفس المطمئن تُلجعی الہ رب کے راضیتم مرضی فَدْخُلِ فِي عبادی وَدْخُلِ جَنَّتِ اللہ سائن جنہیں امام عالی مقام حسین علیہ السلام آخری ٹائم اکیلہ کربلا میں جنہیں امام جنگ گئی امام انہوں نے کہتے ہیں اچھو ہنے موسیٰ بڑھو تاں شاہدہ سمجھے حسین کمزورا حسین ضعیف تھی وہ حسین نتو بڑھی سکے امام فرمائے اچھو ہنے بڑھو اے تاریخ جہاں جملہ امام اینی جنگ گئی جو ہی کوفے سانگے کوفے جے دیوان سانگیوں بھٹیوں انہوں جے بھٹن سانگے پٹیوں لگیوں اتنا اے فوجی بھجن تھا چون تھا بھجو بھجو ہے علیہ حسین حسین نہ ہے علیہ حسین اے جنہیں امام اینٹری جنگ دیکھا رہی انہوں جنگ دیکھا بعد یہ آئے تو نازل کیوں یا ایتو ہن نفس المطمئنہ اللہ تو فہمائے حسین کہ اے نفس مطمئنہ حسین اے جعینا رب کے راضیتن مردی ہنے توں پہنچیں رب جی طرف رجوع کر رب جی طرف مردی اللہ سیٹیفیکٹ ایسے دیو سمجھو کہ جو دنیا جنگے رضی اللہ چاہے ونی چاہے انہوں جی مردی سیٹیفیکٹ کنین قرآن میں زہر آجیں لا لکھیں اللہ سیٹیفیکٹ ایسے دنیا یا ایتو ہن نفس المطمئنہ تو اتعینا رب کے راضیتن مردی تو نکھا راضی ہمہ تو کھا راضی ودخلی فی عبادی مجھے نیک بندر میں آنے کو شامل تھی ودخلی جنت تھی اللہ فرمائے تو حسین مجھے جنت تو لا انتظار تھی کرے آنے حلیہ آنے بابی وارو جہاد نہ دکھار بابی وارو جلال نہ دکھار اما برصبر دکھار جنہیں حسین مولا لے ایو خدای الہام آئیو یا وحی آئیو امام علیہ السلام پہنجی تلوار کے میان میں رکھو حسین گھوڑو واقس کرو جنہیں ظالمان لٹھو نہ حسین جنگ نہ تو کرے ہانے انہیں ظالمان چھے حسین تھی ہانے ہک محل تیرن جو ہم لوگ کہو ایترا تیر مسائب خان پڑھنائیں ستھ ستھ بن جہ امام نہ زین زلجنہ میں ہویا نہ زمین کربل آتے ہویا تہا پان آنے انداز ہوئے اگر زین زلجنہ میں بھی حسین نہ ہوئے کربلہ یہ خان تبی نہ ہوئے تباکی کاتھ ہوئے حسین مولا ست من جہ من تیر ان تے ہویا تاریخ جملہ کتاب جن آلو مدینہ سے مدینہ تک صاحب کتاب لکھے تو جنہ امام زمین کے آیا ایک ظالم امام کے سجی پاسے میں نیز آئیو امام زمین کے سجی جی حالت میں لے آیا جنہ گھوڑے کے ستن قلم انتے خبر پہی مجھ سوار نہیں ہوا سلام کو جن مرکھے آج امام کے سجانے تو مارف دے امام رکھے تو وہ گھوڑوں موٹی آئیو مولا جی قریب روئی تو مولا مولا مردی سالت ہوا یا مردی غلطی سالت ہوا امام گھوڑے کیا تو گھوڑے فرمائے تھا نہ مردی 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 گھوڑوں جی تو مولا ہی کھ سوار تھی خیام کھنی اللہ مولا فرمائے تھا ہانے خیام مردی سوار نہ تو تھی سکا گھوڑوں زمین تے بیٹھو گھوڑی لاتے جی تو بھلا ہانے چڑھیا امام فرمائے تو ہم ہانے چڑھ جی ساکت کون مردی تو کھرے وہ زینب کہ چاہ بھا آخر سلام کندو ایک گار چاہ دو بھین او بھلی ماں شہید تی ونیا کہ من کا باہر نجزہ او بھین موکے پانچی شہادت جو فکر نہ او موکے تنجھے پردے جو فکر آ اللہ جارے مجھ شہادت کا بعد وظالم کیت جو چادر و لٹی دا و کیت آ جی حطن میں زنجیر پارا کوفا شام جی دربار رن بازار میں بٹی وی دا ماشاءاللہ ہے حیثیت قوت علی شاہ احمد تمام ازاد دارن کی گزارش قدر تا اگت ودی جو اسا جو مہمان خطیب بہترین خطیب مولا جو سون احمد خطیب آل محمد مفسر قرآن مولانا عبدال سطر سمر صاحب جنم برد تشریف خطیم مولا احمد جو مولانا سل تو تہاں کے بھی پہنے میں مذہور کے پہنے میں تہاں کے بھی مذہبہ مراد آمانہ دال سنجھو دال سنجھو جیترہ بھی ختیب وزاکر مولیم صاحبان آیان پڑی گیاں نرمدہ وہ زکتر پاکہ جو کردہ اور سنجھو